احل السنہ والجمعہ حنفی اور دیوبندی کے مراتا آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے احل السنہ کا کیا معنی ہے والجمعہ کا کیا معنی ہے احل السنہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو اس طریقے کار پر چلے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھینس دیا آپ نے فرمایا یہ ہے میرا راستہ سرات مستقیم اس سنت پر چلنے والا یہ احل السنہ فرمایا اللہ کے نبیرے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے احل السنہ کہلانے کا حقدار صرف اور صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپناتا اور جو اللہ کے نبی کے راستے کو نہ اپنائے اپنی طرف سے کسی اور راستے کو ایجاد کرے اور اپنا نام احل السنہ رکھ لے یہ وہی جادوگر جگلر ہے یہ وہی بازیگر ہے یہ وہی دھوکے باز ہے جس نے رسیوں کو سانگ بنا کر موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرا دیا احل السنہ ہمیشہ سنت سے محبت کرتا اسی لئے امام سیوتی یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں احل السنہ وہ ہے جو نبی کی سنت کے آنے کے بعد گر یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا اور وہ احل السنہ سے خارج ہے جو نبی کی حدیث آ جانے کے بعد گر یہ دیکھتا ہے کہ امام ابو حیبہ کیا فرماتے ہیں امام شافری کیا فرماتے ہیں امام مالک کا کیا قول ہے اور احل السنہ کیا فرما کر گئے اور اسی بات کا رکھ شاہ علی اللہ نے حجات اللہ میں اس طریقے سے کیا ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے آگ کو احل السنہ کہتے ہیں اور جب سنت صحیح سنت سے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ نبی کی سنت پر حمل کیا جائے وہ نبی کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو سامنے لیا اور یہی نہیں اس کام میں آن و یک ملوث ہے بلکہ ان کے مفتیان بھی ملوث ہیں تجلی نام سے ایک رسالہ دارالغروم دیوبن سے نکلتا ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا لیے اب اپنے آپ کو احل السنہ کہلانے والا مفتی اس کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ ہر سائل سوال کرنے سے پہلے یہ بات لکھتا ہے اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیے کہ اس کا حل کیا ہے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ مقلب کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں بلکہ اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے اور اس کی وہ مثال جو آپ نے اکثر سنی ہی ہوگی کہ محمود الحسن شیخ الہند شیخ الحدیث دار العلوم دیوبان کے وہ تقریر قرمزی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں مسئلہ تجارت کا چلتا ہے الحق والانساء کو انت ترجیح لشافعی کی حاضح المسادہ بے خیار کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ من جہت الہادیث والمسوس قرآن کی آیات اور نبی کی اہادیث اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہے اور علماء نے اس مسئلے میں کتابیں لکھی ہیں اور امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں محدسین کے راستے سے ہٹے ہوئے پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحق والانساء کو انت ترجیح لشافعی فی حاضح المسالہ حق اور انساء کی بات یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح کیوں؟ پیچھے گزر گیا من جہت الہادیث والمسوس نبی کی احادیث اور قرآن کی آیات دلائل امام شافعی کے ساتھ اب احضر سننہ کا کام کیا ہے جب قرآن کی آیت آ جائے یہاں تو آیات ہیں جب قرآن کی کوئی ایک آیت آ جائے یا نبی کی ایک حدیث آ جائے احضر سننہ کا یہ کام ہے کہ اپنے سر کو چھکا دے نبی کی حدیث کے مقابلے کہتے ہیں نہیں ہم مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے نہ ہم قرآن کی آیات کو مانیں گے نہ نبی کی حدیث کو مانیں گے اب اس کا نام احضر سننہ رکھ دیا جائے ایسے افراد اور ایسے ٹولے اور ایسی جماعت کو احضر سننہ کہہ دیا جائے اس کو انصاف کہتے ہیں یا انصاف کا خون کرنا کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھرامین میں باز جگہ سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے السلاة و تیس و بل واحد سنت ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے ہیں آج آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ کر دیکھ لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرماتے ہیں ہر دو آزانوں کے درمیان دو رکعت نماز ہیں بین کل آزانین سلاة ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا دو آزان کونسی ایک آزان اور دوسری تکبیر اس کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیمن شاہ جس کا دل چاہے نماز پڑھے یہ فرض نہیں ہے مستحب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی آزان ہوتی لوگ نسجد میں بنے ہوئے سکونوں کے پیچھے لپکتے اس قصرق سے یہ دو نفر ادا کرتے کہ آپ بہر سے آنے والا انسان یہ سمجھتا کہ مغرب کی جمعہ ختم ہو چکی ہے اور مغرب کے فرضوں کے بعد کی سنتیں یہ لوگ ادا کر رہے ہیں آپ نے فرما گیا جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے سنت ہے بجائیں اس کے کہ اس سنت کو مان لیا جاتا کیا کیا گیا اس سنت کے مقابلے میں ایک حدیث منگھرت حدیث گھری گئی فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے ہر دو آزان کے درمیان نماز ہے لیکن مغرب کی آزان اور تکبیر کے درمیان کوئی نماز ہے حدیث گھر دی ہے اس کا نام احضر سنت رکھ دیا جائے رف الیدین نبی کی سنت ہے اور امام سیوتی نے اس کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے یہ متواتر حدیث ہے اور متواتر حدیث کا مقام قرآن کی آراد کے مرامر ہے اس کی صدق کو نہیں پرکھا جاتا ہے جیسے قرآن کی صدق کو نہیں پرکھا جاتا ہے سب سے اونچا مقام قرآن کے بعد حدیث متواتر کا رف الیدین کی حدیث اتنی کسرت سے آئی ہے کہ کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا کوئی محبس حدیث کی کتاب لکھ کر یہ نہ کر سکا کہ رف الیدین کی حدیث کو اس میں ذکر نہ کریں سنت ہے اللہ کے نبی کی بخاری و مسلم میں موجود ہے ترمزی و حدود میں موجود ہے نساء ابن مادہ میں موجود ہے مسلم امام احمد میں موجود ہے مسلم امام شاہری میں موجود ہے کتاب الان میں موجود ہے حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو حدیث کی کتاب کہنا